ہیلو فرینس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تندوری پکوڑا کی ریسیپی جو ہم بنائیں گے تندوری سوس کے ساتھ ایسے تو پکوڑے بھی بہت سے سٹائل کے ساتھ بنائے جاتے ہیں سوسس بھی ہم بہت سے طریقوں کے ساتھ بناتے ہیں لیکن یہ والا جو سموکی فلیور والا جو سوس ہے اس کو جب کھائیں گے تو باقی سارے بھول جائیں گے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سوس کے ساتھ ہی اسٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ایک بول اس میں ایڈ کروں گی دہی ایک کپ کے جتنا ساتھ میں ہاف کپ کے جتنی جائے گی میونیس ساتھ میں ایک ٹیبل سپون کے جتنا جائے گا تندوری مسالہ اور اسی کے ساتھ ہی ہم کر لیں گے اس میں شامل ہاف ٹی سپون کے جتنا لال مرچ کا پاورڈر اور یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا بلکل ایک پنچ کے جتنا اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اب ایک پین لے لیں گے اس میں آئیل ایڈ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون کے جتنا آپ چاہیں تو بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ مکسچر ہمارا ایڈ کر لیں گے میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو پکائیں گے کنٹینیس ایسے چمچ چلائیں گے کیونکہ دہی ہے دہی بھٹ بھی سکتا ہے اور ایک سے دو بائل آنے تک پسند ہیں ان کو پکانا ہے اور پھر ہم اس میں لگا دیں گے سموک اور یہ آپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر سموکی فلیور پسند ہے تو سموک دیں اگر آپ اس کو اسٹیپ بھی کر سکتے ہیں اسٹیپ کو اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے اگر آپ کو سموکی فلیور پسند ہے تو ضرور اس کو سموک دیں اور یہاں پر ہماری تندوری سوس ریڈی ہو جائے گی اور پھر ہم اب آتے ہیں پکوڑوں کی طرف یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک بول اس میں سبزیاں ایڈ کر لوں گی اور آپ چاہیں جو بھی زیڈپس آپ کو پسند ہو وہ ایڈ کریں یہاں پر میں نے ایک کپ کے جتنے آلو کٹ کیے ہوئے لیے ہیں ساتھ میں نے یہ گوبی لی ہے آپ چاہیں تو وائٹ والی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہوں پتہ گوبی یہاں پر پرپل والی لی ہے اور ساتھ میں ایڈ کر لوں گی گاجرنگ اور گاجرنگ کو بھی میں نے گریٹ کیا ہوئے اور یہ ساری سبزیاں جو میں ایڈ کر رہی ہیں وہ ایک ایک کپ کے جتنی ہیں آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور سبزی بھی آپ کو جو ٹیسٹ پسند نہ ہو سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کومیلیشن تھا یہ بیس تھا اس کے ساتھ ہی میں نے ایڈ کر لی تھی ہری میرچ چار سے پانچ عدد کے جتنی ساتھ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون کے جتنا اور ساتھ میں پیاز میں نے ایڈ کر لی تھی اور ساتھ میں ہرا دھنیا اور تندوری مسالہ نمک ایڈ کر لیں گے ذائقے کے حساب سے دھنیا لے لیں گے ہم ثابت اس کو تھوڑا سا کرش کر لیں گے اور اتنا زیادہ پاورڈر نہیں بنانا بس موٹا موٹا سا اس کو کرش کرنا ہے دو ٹیبل سپون کے جتنا اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون کے جتنا زیرہ میں نے ایڈ کیا ہے وہ بھی ساب پہ ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کی ہے ہاف تی سپون کے جتنا اور پھر ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ میں اس کی لسٹ میں سائیڈ میں لگا دوں گی آپ کو ایزیلی سمجھا جائے گا نوٹ کر لیجئے گا ویڈیو کو پاوز کر کے اور اب ہم سبزیوں کو اور مسالوں کنکو مکس کر لیں گے ایک ساتھی اور پھر اب ہمیں اس میں ایڈ کریں گے بیشن تقریبا دو کپ کے جتنا میرے پاس بیشن تھا اس کو میں سارا ساتھ نہیں ایڈ کروں گی تھوڑا ہمس کرتی جاؤں گی اور پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کروں گی تاکہ سبزیاں بھی اپنا ایکس کا پانی چھوڑ دیں گی اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ہمیں جتنی ضرورت ہوگی اتنا زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا چاہ سے پانچ ٹیبل تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم پانی زیادہ ایڈ کر لیتے ہیں اور بیٹر کو زیادہ دیر تک رکھتے ہیں اس کو رکھنا نہیں ہے داریکلی فرائے کرنا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا پانی لیتی جارہی ہوں اور اس بیٹر کو مکس کرتی جارہی ہے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر اب ریڈی ہو چکا ہے پکوڑوں کے لیے اور اس اسٹیج پہ آپ چاہیں تو ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں دیپ فرائے کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے پکوڑی تو سب کو تلنے آتے ہیں اس میں کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے پکوڑے نہ فرائے کرنے آتے ہوں میڈیم ہیٹ پہ ہم ان کو فرائے کریں گے زیادہ گرم بھی نہیں ہوگا آئل زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہوگا اگر تھنڈا ہوا تو یہ پکوڑے آئل سارا ابزورگ کر لیں گے اور سوگی بن جائیں گے اور اگر زیادہ گرم ہوا تو ان پر جلدی سے کلر آ جائے گا اور اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے تو میڈیم ہیٹ پہ ہمیں ان کو فرائے کرنا ہے دونوں طرف سے گولڈن کلر آ جائے گا اتنا ہی ہمیں ان کو فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں ان کا کلر آپ چیک کریں گوبی کی وجہ سے بہتی پیارا سا ریڈش کلر اس میں آیا ہے گاجر بھی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے تو اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو سرو کیسے کرنا ہے تندوری سوس کے ساتھ پیٹر میں ہم پکوڑوں کی لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر دہی ایڈ کر لیں گے کریمی سا ہوم میڈ اور اس کے اوپر ہم ایڈ کر لیں گے سوس جو ہم نے تندوری بنایا ہے اور یہ دیکھیں دکھنے میں ہی کتنے مزیدار سے لگ رہے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی سی سیو سپرنکل کر لیں گے ساتھ میں ہرا دھنیا تھوڑا سا تو یہ تھی آج کی میری ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کومنٹ میں آ کر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا تھے کیجئے گا اور بہت زیادہ خیال رکھئے گا